چیپ لیور کا دیش پھر ہم سوستے ہیں کہ پیپسی کو کا وائلڈ وائیڈ ہیٹ کون ہے یونیگ لیور کون چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے ماسٹر کارٹ ووڈا فون ڈوش پینک اگر کسی کو نہیں پتا تو گوگل کر لیجے اور لگے آتھ یہ بھی گوگل کر لیجے کہ گوگل کا ہیٹ کون ہے وہ بھی ایک انڈیا نہیں ہے اسلام نیکن دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کافی عرص سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا دوستو اس کی کچھ اہم موجودہات ہیں جن میں سے سب سے زیادہ کہ میں اپنے گھر کے کنسٹرکشن کے کاموں میں بیزی تھا اس کے بعد کچھ فارن ٹور سے اور آخر میں موسٹ ایپارٹن کہ میری طبیعت کچھ اس طرح کی تھی کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا بلکہ میری حالت بہت سیریز تھی تو اس وجہ سے میں کچھ اپنا کام نہیں کر سکا تو اس کے لئے معذرت مگر اب اس کام کا آگاز میں نے مقاعدہ طور پر کر دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو بزنس سے بابستہ ہیں جو جاب سے بابستہ ہیں اور سب سے اہم جو گھومنے پھڑنے کے شکین ہیں سپیشلی فارن ٹورز کے لئے ان کے لئے میں حاصل کنٹینٹ لے کے آ رہا ہوں تو دوستو آپ سب سے گزاری چاہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور اس کے لیٹے اگر آپ کو مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں دوستو آپ بغیر بقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا ٹاپک پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ انڈین کا ویزا کیسے طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے دوستو یہ ویڈیو ٹوٹل ہی میرے ایکسپیرینس پیس پہ ہے میں نے یعنی کہ جو بھی observe کیا جو میں نے یعنی کہ اس میں ویزا کے لیے جدو جہد کی وہ سارے کی ساری اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا دوستو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ ویڈیو سکپ کرتے ہیں صرف اور صرف اتنا پوشن دیکھتے ہیں کہ آپ ویزا کیسے طرح لے سکتے ہیں مگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس میں کچھ اس طرح کی خرابی آجائے کیسے طرح ہم دور کر سکتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے فلان جگہ پہ جانا ہے اور فلان جگہ سے جا کے یہ فارم دینا ہے اور آپ اتنی سری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ جا کے فارم دینا ہے مگر اگر آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہ صرف کا فارم نہیں ملتا یا پھر وہ شعب بند ہوتی ہے یا پھر وہ آپ کو فارم نہیں دیتے تو اس وقت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو یہ کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں جو صرف اور صرف تجربے سے آتی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ ان چیزوں سے بھی وابستا رہے ہیں کہ اگر جو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ پلان بن کے مطابق نہیں ہے تو پلان ٹو یا سیکنڈ پلان کیا ہوگا تو دوستو ہمیں شروع کرتا ہوں ویڈیو دوستو جو لوگ انڈین ڈراما دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں یا پھر واگا بارڈر جا چکے ہیں ان کو پتا ہوگا موسٹ آف دی پرسنس کا دل کرتا ہے کہ واگا بارڈر کے اس پار کیا ہے جا کے دیکھنا چاہیے تو دوستو اس طرح کی فائش کچھ میری بھی تھی تو بہت پر جوچ تھا کہ مجھے واگا بارڈر کے دوسری سائٹ پر جانا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کس طرح کے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں کس طرح کا دین ہے یعنی کہ جو بھی زندگی معاملات ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا دوستو اس کے بارے میں نے بہت سرچ کی بہت سرچ کی ایونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ داتا دربار کے جو جانی گدی نشین ہیں وہ بھی ارسک پر ٹور لے کے جاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی ملک وزٹ کرنا ہو تو اس کے نہ کچھ اہم طریقے کار ہوتے ہیں جن میں سے سب سے ٹاپ ہیں جہاں تو آپ وزٹ وزا پلائی کر سکتے ہیں یا آپ فیملی وزٹ یعنی کہ آپ کا کچھ بندہ یا کوئی ریلیٹی وہاں پہ ہو آپ ان کو ملنے کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر تین پر اگر آپ کا بزنس ریلیشن ہے یعنی کہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اور آپ کسی وجہ سے یعنی کہ اگر میں نے مشین بائے کرنی ہے یا اس طرح کس طرح فیبرکس بائے کرنی ہے یا اس سے لیٹیڈ کوئی بھی صرف کام ہے کہ میں وہاں پہ وزٹ کر کے کوئی میٹنگ اٹینڈ کر کے بزنس کو فائلن کرنا چاہتا ہوں تو دن وہ کمپنی آپ کو سپانسر بیٹی ہے تو آپ اس انمیٹیشن یا سپانسر پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ تو دوستو یہ نمبر فورت پہ آتا ہے کہ پلگرم ویزا اسے ہم زیارتی ویزا بھی کہتے ہیں جس طرح جو سکھیاتری ہیں وہ پاکستان ہر سال آتے ہیں اپنے مذہب کے لیٹیڈوں نے کچھ رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کرنی ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے ان کو پاکستان آنا پڑتا ہے ایسے ہم اسی طرح پاکستان کے جو صوفیہ اولیاء اکرام ہیں وہاں پہ دفن ہیں ان کے مذہبات وہاں پہ ہیں تو اس حوالے سے بہت سے لوگ پلگرم ویزا جسے ہم زیارتی ویزا بھی کہتے ہیں اس ویزا پہ انڈیا میں جا سکتے ہیں جیہاں دوستو جو میں نے چار چیزیں آپ کو بتائی ہیں پہلے سب سے پہلے اٹوبرش ویزا اس کے بعد فیملی ویزا تیسرے نمبر پہ بزنس اور چوتھے نمبر پہ جاتا ہے پلگرم ویزا دوستو پلگرم ویزا جس لائک اٹوبرش ویزا ہی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا گروپ بان کے جاتا ہے تو دوستو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ہم حج کے لئے اپلائی کرتے ہیں بہت سیدھا لوگ حج کے لئے اپلائی کرتے ہیں لیکن کوٹا بہت کم ہوتا ہے لائک اب ہم ریسینڈلی بات کریں کرنٹ سویشن میں تقریباً چونسٹھ ہزار جو بندے تھے جنہوں نے حج کے لئے جانا تھا لیکن دھراستیں کچھ ڈیڑھ لاک کی ہوئی تھی یعنی کہ آدھ آدھ کا فرق ہوتا ہے جتنے بندے جانے ہوتے ہیں اور جتنے اپلائی کرنے والے ہوتے ہیں تو دوستو اسی طرح اگر بندے زیادہ ہوں تو وہ بیلٹنگ یعنی قرآن دازی کے ذریعے سب کے نام ڈالتے ہیں باکس میں اور اس کے ذریعے جس کا نام نکلتا ہے اس کی ہی سیلیکشن ہوتی ہے اور وہ ہی جاتا ہے تو دوستو بلکل اسی طرح وزارت مذہبی مور جس طرح حج کو ڈیل کرتی ہے وزارت مذہبی مور اس پلگرم ویزا کو بھی ڈیل کرتی ہے دوستو پلگرم ویزا is just like a tourist ویزا اور پلگرم ویزے میں ہم اس کے لئے جا سکتے ہیں انڈیا میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو دوستو پلگرم کے حوالے سے ہمیں وہاں پہ کچھ ہمارے برگزیدہ صوفیہ اکرام ہیں اور علیہ اکرام ہیں ان کے لئے ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں دوستو بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ حاضری دینا تو اس کے لئے ہمیں وہ انوائیڈ کرتے ہیں سال میں کچھ چھ یا سات ارس ہوتے ہیں ہم کسی بھی ارس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کا کچھ کرائیٹیریہ ہوتا ہے دوستو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ اور ساتھ ساتھ ہماری باتیں چلتی رہیں گی دوستو سب سے پہلے میں جب گیا تھا مجھے کسی نے بتایا کہ دیتا دربار میں جا کے اس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے گھنٹوں انظار کرنا پڑا کیونکہ جو گدی نشین تھے وہ کچھ لیڑتے یہاں کچھ اس طرح ہیں کہ ان کے معاملات تھے سکیورٹریزن کی ویسے میری ملاقات نہیں تھی ہو رہی لیکن گھنٹوں انظار کے بعد جیسے میری ملاقات ہوئی میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی جو انڈیا کے ویزئی ہیں یا جو پلیگرم ویزئی ہیں وہ نہیں لگ رہے اور نہ ہی یہاں سے کوئی گروپ جا رہا ہے اور سیکل نہیں ابھی ہم اس کو ڈیل نہیں کر رہے اس کو ڈیل کر رہا ہے وزارت مذہبی مور منسٹری آف ریلیجیس جو کہ وزارت مذہبی مور ہیں وہی اس کو ڈیل کر رہے ہیں دوستو میں صاحب دادا چلو ان کی جو ویب سائیڈ ہیں mora.gov.p آپ یہاں سے جا کے ارس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ اس سال جو مجودہ سال چال رہا ہے اس سال میں کون کون سے ارس ہیں اور کب آپ کو اس کے لئے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں اور بیلٹنگ کب ہوگی اور وفد کب روانہ ہوگا یہ ساری ریٹیل ملتی ہے دوستو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کور کرتا چلوں کہ جب آپ بیلٹنگ کے لئے اپلائی کرتے ہیں کسی پلیگرم ویزا کے لئے اپلائی کرتے ہیں بیلٹنگ کے لئے جب آپ نام اپنے اپلائی کرنا ہے تو دیفنیلی آپ کا بیلٹنگ میں جائے گا بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ویزا چند ہوتے ہیں لوگ زیادہ اپلائی کرتے ہیں اسی ویسے بیلٹنگ کے لئے آپ کا نام جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ یہ اندازہ رکھیں کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو تقریباً چار پانچ ماہ آپ کے لگ جائیں گے اس پروسس میں اگر اپنی بات کروں جب ہم نے اپلائی کیا تھا تو تقریباً ڈائیسو کا کورٹا تھا دائیسو لوگ جا سکتے تھے لیکن ہمارا پتہ نہیں کس وجہ سے بہت کم ویزاز لگے تھے اپلائی کرنے والے زیادہ تھے کوٹا ڈائیسو کا تھا لیکن لگے جو ویزاز تھے وہ چون سٹھ تھے اب یہاں بھی چیز میں کلیر کرتا چلوں چون سٹھ ویزاز میں سے جو دو بندے تھے وہ فات پا چکے تھے چون سٹھ بندوں میں سے بھی باسٹھ بندے رہے گئے جو ایکچول میں جا کے ویزرڈ کر کے ہیں بلکہ جو باسٹھ میں تھے اس میں سے بھی ایک بندہ جو واگا بارڈر کی امیگریشن کرس کرنے کے بعد واپس چلا گیا تھا اس کے لئے کافی مسئلہ بناتا بلکہ ہمارے وفت کے لئے کافی مسئلہ بناتا یہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ مسئلہ کس طرح بناتا تو دوستو جب میں پہنچا وہاں پہ انہوں نے جب بتایا کہ آپ مور.gov.p کے سر جا کے سارے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو دوستو میں نے جا کے اس سے ہی ویزرڈ کیا پھر میں نے کال کی پھر میں نے سارے ڈیٹیل لے اور اس کے بعد میں نے یہ ویزرڈ کیا دوستو یہ فارم جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ فارم شو ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کا افیشل فارم ہے میں نے اس کو فل کیا ہے میں نے اپلائی کیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کے ارس کے لئے جو کہ دلی میں واقع تھا سمپل سا فارم ہے آپ نے یہاں پہ پیچر لگانی ہے جس ارس کے لئے اپلائی کرنا ہے اس ارس کا نام لکھنا ہے جس جگہ واقع ہے وہ لکھنی ہے اور نیچے آپ نے سین اے سین نمبر بلکو سمپل سا فارم ہے میرا حیال اس میں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور لاس پہ آپ نے جساں دیکھیں جساں میں نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کارپیز لگائی ہے فرنٹ اور بیک کی آپ نے بھی سیم اس طرح لگانی ہے اور اس کے بعد اس کے فارم کی بیک سائیڈ پہ آپ نے اس کو ٹیسٹ کروانا ہے ڈاکٹر سے جو کہ سیولس اپتال کا ہو اور وہ اس پیس نیچر بھی کرے گا اس ٹیم بھی لگائے گا یہاں پہ آپ نے آپ کو شو کروانا ہے کہ آپ اس سفر کے لئے فٹ ہیں تو آپ نے یہ فارم بھی فیل کرنا جس طرح میں نے فیل کروایا ہے دوستو فارم جس طرح آپ فیل کروا لیں گے نیچے اس کی ضروری ہدایات لکھی ہیں اور بہت نمائع حروف میں لکھا ہوا ہے خواتین اسلامی نظریاتی کونسل کے متفقہ فیصلے کی روشنی میں دراز دینے کے احل نہیں ہیں یعنی کہ خواتین اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے دوستو یہاں پہ میں ایسے بھی بات کلیر کرتا چلوں کہ خواتین کا ارس یا دربار یا قبرستان میں جانا ویسے ہی منع ہیں تو لہذا یہ تو ان کے لئے ہے ہی نہیں تو بکایا رہ گئے یعنی کہ جنٹس وہ کوئی بھی ایج کا اپلائی کر سکتا ہے ایج کم نہیں ہونی چاہیے آگے جا کے مزید میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتاؤں گا فارم کے نیچے تمام طرح ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں آپ وہ ڈیٹیلز پار لیجئے گا دوستو ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو چند ضروری ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے کہ دراز فارم کے ساتھ نقابل واپسی ایک ہزار پے کا چلان جو کہ نیشنل بینک میں جمع ہوگا اور بینک کا کاؤنٹ نمبر اور برانچ اور اس کا ڈریس یہ سارا آپ نوٹ کر کے اسی فارم پر لکھیں گے جس طرح دوستو آپ دے سکتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ فارم شو کیا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ میں نے نیشنل بینک میں پی کیا ہے دوستو جس ارس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا وہ حضرت نظام الدین علیہ علیہ السلام کا ارس تھا اس پر اپلائی کرنے یعنی کہ جب میرا نام آیا میں چھبیس میں اٹھارہ اگرس کو گیا تھا لیکن جب میں نے اپلائی کیا تھا اس کی ڈریٹ تھی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تئیس اپرل کو اس کی فائل سمیشن کروانی تھی یعنی کہ لاسٹ ڈریٹ تھی کہ آپ نے تئیس اپرل تک یا اس سے پہلے پہلے فائل جمع کروانی ہے اب تئیس اپرل سے لے کے تو اٹھارہ کو ہم گئے تھے تئیس اپرل سے لے کے اٹھارہ کی طریق کو یعنی کہ جس سے ڈیٹ کو ہم نے جانا تھا اٹھارہ طریق کی صبح کو مجھے پاسپورٹ ملا تھا اور اس سے پہلے وہ نہیں بتاتے کہ آپ کا ویزا اپروڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا جس کا ریجیکٹ ہوتا ہے اس کو تو بتا دیتے ہیں لیکن جس کا اپروڈ ہو جاتا ہے اس کو نہیں بتاتے وہ اسی میں یعنی کہ ٹینشن میں رہتا ہے بتا نہیں ویزا لگا ہے کہ نہیں لگا فائنل تب بھی ہوتا ہے جب جانا ہوتا ہے اگر ویزا لگ بھی جائے آپ کو پہلے پتا چالے لے کسی بھی سورس سے لیکن آپ کو پاسپورٹ ریٹرن نہیں کرتے کیونکہ یہ پورا وفت جانا ہوتا ہے جس سے میں نے پہلے بتایا تھا سسٹری ٹو بندوں کا وفت گیا تھا ویزے چونسٹھ لگے تھے باسٹھ بندے گئے تھے ایک سٹھ پہنچے تھے ایک بندہ وہاں سے واگا بارڈر سے امیگریشن کر کے وہ انڈیا میں داخل ہوا لیکن وہ واپس چلا گیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ کسی نے اسے بولا ہوا تھا کہ وہاں پہ جاؤ گے تمہارے سے یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا شاہد و ناظر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جس طرح ابھی ریسینٹلی سیالکورٹ میں سری لنکا کا واقعہ ہوا لیکن ہر ٹائم اس طرح کے واقعے نہیں ہوتے کبھی ایک بار کہیں کسی بھی علاقے میں سامنے رکھ رہا ہوں پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا بیٹی کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ ان کے معاملات ہیں باقی دوستو ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ اپل سے لے کے اٹھارہ نومبر تک جو بھی ڈریشن بنتی ہے یہ ساری ڈریشن میں آپ کا صرف پراسیس کمپلیٹ ہوتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں چون سٹھ بندوں نے اپلائے کیا تھا باس سٹھ گئے تھے دو بندے وفات پا گئے تھے پراسیس کے دوران یعنی کہ اتنا لیندھی پراسیس ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ آیا تھا کہ پاسپورٹ آپ کو اٹھارہ کی ڈریٹ کو ہی ملا تھا صبح ہاجی کیم میں ہمیں اکٹھا کیا تھا اور ہمیں سب کو پاسپورٹ ڈیوائیڈ کیئے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میرا جو پاسپورٹ تھا وہ سب سے پہلے تھا میرا ویزا سب سے پہلے اپروفڈ ہوا تھا تو دوستو یہ تھا اپلائی کرنے کا طریقہ کا اپلائی کرنے کا یعنی کہ ویزا اپروفڈ ہونے کا اس کے درمیان میں جو چیزیں آئیں تھیں جیسے ہی آپ کو ایک ہزار کے چلان کے ساتھ اپنا فارم لگا کے بیٹھتے ہیں اور اٹھارہ میئی کو جو بیلٹنگ ہوئی تھی اس بیلٹنگ میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ کے ساتھ وہ بایا میل یعنی کہ پوسٹ آفیس کے ذریعے آپ کو لیٹر بیٹھتے ہیں اس کے ذریعے آپ کی کمیونکیشن چلتی ہے تو دوستو یہ بہت ہی سمودھ طریقہ کار تھا لیٹر کے ذریعے نے کمیونکیشن کی جن کا بیلٹنگ میں نام آ گیا دوستو بات یہاں تک نہیں رکھتی پھر جو آپ کو لیٹر ملتا ہے اس پہ تمام تر ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے فردر سٹپ کیا کرنے تو دوستو یہ مبارک بات دی جارہی ہے کہ آپ کا نام اس بفت میں آ چکا ہے جو کہ روانہ ہوگا اب آپ کو کچھ چیزیں آپ سے درکار ہیں یعنی کار آمد اصل پاسپورٹ اور اس کے علاوہ آپ پڑ سکتے ہیں بیجلی سوئی گیس ٹیلی فون پانی کی کاپی جو چھ ماہ سے پرانی نہ ہو تو مبلک 23,500 یہ آپ نے ویسے جس طرح آپ نے ایک ہزار کا چلان جمع کروایا تھا یہ ویسے ہی آپ نے جمع کروانا ہے تو دوستو ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر ساتھ لے کے جانے ہیں اور کیا کیا چیزیں لے کے جانے ہیں وہ ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے دوستو یہ چیزیں ساری کی ساری جو کے لکھی ہوئی ہیں آٹھ چیزیں ہیں آٹھ پوائنٹ ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے لیکن ان میں سے جو تھرڈ پوائنٹ ہے 23,500 بس صورتے بینک ڈرافٹ نام وزارت مذہبی امور بینر مذہب ہمانگی اسلامباد دوستو یہ تیسرا پوائنٹ ہے بس اسی کی مسئلہ بناتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 23,500 کا ڈرافٹ بنانا ہے کس کے نام کا وزارت مذہبی امور کے نام کا لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ نیشنل بینک اپریشنل منجر سے میری بات ہوئی اسی بلکہ بحث ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ ڈرافٹ نہیں بناوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں نے اس کی وزارت مذہبی امور سے بات بھی کروای بہت میں نے کیا لیکن اس نے ڈرافٹ نہیں تھا بنایا پھر میں نے کسی دوست کا کسی ریالٹیز کا کسانہ رینج کر کے 23,500 کا میں نے یہ ڈرافٹ بنوایا تھا تو دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ نیشنل بینک سے اپلائی کریں داکھ ساتھ یہ مسئلہ بنیں تو اس کے لئے آپ کال کروا سکتے ہیں یا کسی ریالٹیز کا اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ مین چیزیں تھی جو کہ میں نے پوری میں نے فائل بنا کے جمع کروای تھی اس کے بعد دوستو پھر آپ کی جانچ پرطال جڑتی ہے آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ یہ واقعی جینمن ٹرابلر ہے یا نہیں آیا یہ ہمارے لئے ادھر جا کے مسئلہ کریٹ تو نہیں کرے گا یہ جینمن فٹ ہے کہ نہیں لیکن یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا اور یہ ساری جانچ پرطال آپ سے یعنی کہ آپ کو بتائے بغیر آپ کی کی جاتی ہیں جیسے یہ آپ کا فائلنس الیکشن ہو جاتی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کہ اس کی ڈیٹ ہوتی ہے اس ڈیٹ کو آپ نے حاجی کیم میں کٹھا ہونا ہے تو دوستو حاجی کیم میں کٹھا ہونے کے بعد جیسے ہی سابی کو پاسپورڈ ملا اور ہمارا وفد روانہ ہوا دوستو ایک بہت خوبصورت سفر تھا میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا سفر میں ابھی یورپ ساؤت افریقہ رشیہ ان ملکوں میں ہوں لیکن یہ بہت خوبصورت اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ یعنی وفد گیا تھا تو ادھر کے بھی گورنمنٹ نے پروٹوکل دیا اور ادھر کے گورنمنٹ نے پروٹوکل دیا دوستو یہ پروٹوکل کیا تھا یہ میں آگے آپ نے بلاگ میں بتا ہوں گا آپ دے سکتے ہیں ویڈیو کے اوپر ہی چینل کا نام آ رہا ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ اس سے ریلیٹریٹ بلکہ ہر ملک میں بزیٹ کی اس کے ریلیٹری ویڈیو بزنس کے ریلیٹری مزید ٹپس آپ کو وہاں پہ ملیں گی دوستو یہ تھی انڈین ویزا کے ریلیٹری انفرمیشن اگر آپ کا کوئی مزید کوئی رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں وارس موسیقی